بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں جی چکن سٹیم تو اس کے لئے ہم نے تقریباً دو کیجی سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہمارے پاس چکن ہے یہ ہم نے فریش چکن لیا ہے تو یہ بنانا بڑا ہی آسان ہے بڑا ایزی ہے ہم بنائیں گے چکن سٹیم تو یہ ہم نے لے لیا ہے جی ایک المونیم فائل فائل میں ہم بنائیں گے بڑا ایزی ہے بہت ہی آسان ہے مطلب اتنی زیادہ میند نہیں کرنے میں ٹائم ویسٹر ہے لیکن بہت ہی مزید ہے اس کا تو ٹیسٹ اور سٹینڈ ہے اور جو چیزیں ہم ان کے لئے جن چیزوں کو ضرورت ہے ہم نے لے لیا ہے یہ تل اور یہ تھوڑے سے سبزمسالیں لے لیا ہے ادھرک لیسن مرچیں ہمارے پاس 10 سے 12 عدد 2 کے جی ہمارے پاس چکن ہے تو اس میں تھوڑی مرچیں بھی چاہے ہیں یہ چیزیں سپائسیز ہی ہوں تو اچھی لگتی ہے تو اب چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف ہم نے کچھ لیمون لے لیا ہے اور ایک بول میں ہم نے لے لیا ہے پانی پانی اتنا آپ نے لینا ہے جس میں یہ چکن ہمارا اچھی طرح ڈپ ہو جائے تو دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہم نے لے لیا ہے بڑے دیجکے میں پانی پانی اتنا لینا ہے جس میں آپ کا چکن ڈپ ہو جائے تو اب ہم اس میں کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے اس میں وائٹ سرکائڈ تقریبا ہم نے کرنا ہے تین سے چار چمچ بسم اللہ اور اس کو ہم نے آئٹ کر کے رکھ دینا ہے تقریبا دس منٹ دس سے پندرہ منٹ لیکن ہم تھوڑا دس منٹ رکھیں گے اور یہ ساتھ میں لیمون ہم نے تین عدد لیمون لے لیا ہے دو عدد ہم اس میں نے چوڑ کے ڈال دیں گے اچھا اور ایک ہم رکھ لیں گے بعد میں کوٹنگ کے ٹیم میں اور آپ نے یہ چلکے بھی ساتھ میں اسی طرح آئٹ کر دیں ان کا اپنا ایک بہر پیارا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے آپ ٹرائی کریں گے تو تب آپ کو اس کا پتہ چلنا ہے اب ہم اپنا چکن سارا اس میں کر لیتے ہیں آئٹ ہم کیا کریں گے اس کو کار دیتے ہیں سائٹ پہ اور اپنی کوٹنگ تیار گارتے ہیں یہ بڑی جلدی ریسپی بننے والے اس میں بس تھوڑا کوکنگ کے ٹائم جب آپ کوکنگ کریں گے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ورنہ یہ بڑی جلدی جلدی سارچی سب چیزیں ریڈی ہو جاتی اب یہ ہم نے تھوڑے سے کھڑے مسائلیں لے لیا ہے ان کو ہم نے کرنا ہے گرینڈ کیے 15 سے 20 حدد ہمارے پاس بلیک پیپر ہے ایک چمچ ہم نے لے لیا جیرے کا چار چار حدد ہم نے لے لیا ہے سبز آلاچی اور سات سے آٹھ حدد ہم نے لونگ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس دو چمچ دنیا ہے سابر دنیا ہے اس کو ہم نے دردرہ سا کوڑ لینا ہے بلگل پوڑر نہیں بنانا ہے اس کا تو اس کو ان سب چیزوں کو ہم نے ہلکا سکا لینے فرائی ان کو ہم گرینڈ کر لی پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب مسائلوں کو ہم نے کر لیا جی گرینڈ تو اس میں جو ہمارے پاس سارا مسائل ہے اس کو بھی ہم کار لیتے ہیں گرینڈ اب ہمارے سارا ٹیلے ریڈی ہو گیا تو اس میں ہم نے کر لیا جی چھٹکی ایک چھٹکی ہم نے کیا فوڈ کلر آر آئیڈ ڈیڈ فوڈ کلر اور ایک چمچ ہم نے کر لیا جی کون فلور آئیڈ اس میں زیادہ نہیں کرنے صرف ایک چمچ بوٹ ہے دو چکن کے لیے مطلب دو چکن کے لیے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح گار لینا ہے واش ساتھ ہم نے اس میں یہ تقریبا ہمارے پاس ڈیڑھ سو گرام دہی تھا اور کچھ ہم نے یہ دنیا مرچیں اور ادر کلیسن کو گرینڈ کرنے کے لیے ڈال لیا تھا اور کچھ ہم نے اس طرح آئیڈ کر لیا اور یہ بھی اس میں آئیڈ کر دیتے ہیں آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح کر لینا ساپ سب سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح واش کر لینا اور ساتھ میں ہم یہ سارے مسائلیں جو ہم نے مکس مسائلیں اور کشمیری لاز مرچ ہم نے لے لیا اچھا یہ ڈڑا مرچ لے لیا ہم نے دردری سی چلی فلیکس ہے اور دو چمچ ہم نے لے لیا نمک نمک آپ اپنے حساب سے کر لیں ویسے دو چمچ بہت ہے ہم نے پانی میں نمک آئیڈ نہیں کیا کیوں کہ ہمیں یہ زیادہ نمک چاہیے نہیں تو اب ان چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں اچھی درہ مکس اس میں پانی اگر آپ نے کچھ آئیڈ نہیں کرنا تھوڑا سا آئیل ہم نے آئیڈ کرنا اس میں تین چمچ اپنے چکن کو اچھی درہ مکس کیونکہ اسی سے ہم نے مرینیٹ کرنا ہے اس کو لے اب ہمارا جو مرینیشن کا مٹیریل وہ ریڈی ہو گیا اس کو ہم کر دیتے ہیں اور اپنے چکن کو ڈرین کر کے اچھی درہ لے کے آتے ہیں اب ہم نے چکن کو اچھی درہ واش کر کے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب کرنا کہ یہ جو ہمارے پاس بڑھا سا ہے بھرتن ہے دیج کا اس میں ہم نے پیپر فائل لگا دیلی ہے اچھی درہ سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم نے اچھی درہ کر لیا سیٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے لینا ہے اپنا چکن اور اس میں ہم نے کر لینا ہے اس کو کوٹنگ اور اس میں آئیڈ کرتے جانا ہے اچھا یہ ہم نے ٹکل گئے اچھی درہ مسالے کو آئیڈ کرنا ہے جو ہم نے یہ ریڈی کیا ہے آپ نے یہ چیزیں یوز کرنی ہیں اگر اس میں سے کچھ چیز کم بھی ہو تو آپ بلکل نہ یوز کریں یہ تب بھی بڑا مزے کا بنت ہے جتنی آپ کے پاس ہوں اٹھنی آپ ڈال لے آپ بلیو کریں یہ بہت تیسٹی بنت ہے اب یہ پرسس ہمارا ہوگا فائنل تو دیکھنے والے بہت سے دیکھیں کہ چکر اوپر نیچے رکھتا ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ہم آپ کے سامنے اس کو اپن کریں گے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم وہ کام ہی نہیں کرتے جس کا ہمیں آئیڈیا نہ ہونا جس کو ہم نے اچھی طرح خود نہ کیا ہو تو اب اس کے اوپر ہم نے کر دینا ہے اچھی طرح سفید تل آئٹ اپس آپ چکن کے اوپر ہم نے اچھی طرح تل لگا لیا اب کرنے والا جو کام ہے اب شروع اٹھا ہے اب آپ نے گیا گیا کرنا ہے اس کو فائل کو سلو لیا آہستہ 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 مطلب زیادہ آپ نے چکن کے اوپر نہیں اس کو چپکانا بس ایسے آپ کو اس کو تھوڑا تھوڑا گلائی میں کر دیں تاکہ جو چکن کا اپنا پانی ہے وہ نکلے ہم نے تھوڑا دھئی آئیڈ کی ہے تو وہ اس سے باہر نہیں آنا چاہیے ہم نے دوبارہ اس کو اوپر سے اچھی طرح کر دینا ہے یہ ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پر کوک کرنا ہے تقریباً 40 سے 50 منٹ تو فائنلی اب ہمارے جی تقریباً 50 منٹ ہو گئے ہیں چکن کو کور کر کے ہم نے سٹیم کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم ہٹاتے ہیں کور اور دکھاتے ہیں آپ کو فائنل لک ہمارا سٹیم چکن بن کے ریڈی ہو گئے تو اب ہم کر لیتے ہیں اس کو ڈے شوٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ بہت اچھی طرح ککو ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے آپ بلیو کریں بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو اس کے ٹیسٹ کا پتہ چلنا ہے اور آپ بھول جائیں گے باقی اچھا ہم نے اس کو آپ کے سامنے کسی ہمیں سٹینڈ کی ضرورت نہیں پڑی نہ ہمیں اس کے لئے کوئی سٹینڈ چاہیے تھا یہ ہم نے اینی سٹینڈ ان کو الیمونیوم فائل میں کور کر کے بنایا ہے تو اب جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جو چکن ہے اس کے اوپر بلکل بھی تل بھی ویسے کے ویسے ہیں فائنل ہمارا چکن سٹینڈ ریڈی ہو گیا تو اب ہم نے اس کے اوپر ساتھ مسالہ تھوڑا سائٹ کر لینا اور ایک ادر لیمون ہم نے اس طرح اوپر نچوڑ لینا امید کر دیا آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے گی اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے کچھ سیکھنے کو ملائے تو آپ نے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نگے بان